السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قومہ یعنی رکو سے اٹھنے کے بعد کی حالت کی سنتیں ہم سنیے کہ اس میں جہے بہت سارے لوگ گلتی کرتے ہیں اس وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے تسمیع یعنی سمیع اللہ لی من حمیدہ و تحمید ربنا لکل حمد کہنا تسمیع کے معنی ہے سمیع اللہ لی من حمیدہ کہنا اور تحمید کے معنی ہے ربنا لکل حمد کہنا سب سے پہلے جان لیتے ہیں تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے جو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں منفرد تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے تسمیع اور تحمید دونوں کہنا مسنون ہے تسمیع یعنی سمیع اللہ لی من حمیدہ کہنا اور تحمید یعنی ربنا لکل حمد کہنا دونوں کہنا مسنون ہے حضرت ابو حلیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے پھر رکو کرتے وقت بھی تکبیر کہتے پھر جس وقت رکو سے پشت کو اٹھاتے تو کہتے سمیع اللہ لی من حمیدہ پھر کھڑے ہونے کی حالت میں ربنا لکل حمد کہتے کیا فرمایا کہ حضرت ابو حلیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے ہیں پھر رکو کرتے ہیں وقت بھی تکبیر کہتے ہیں پھر جس وقت رکو سے پشت کو اٹھاتے یعنی رکو سے کھڑے ہوتے تو کہتے سمیع اللہ علیہ وآلہ حمدہ پھر کھڑے ہونے کی حالت میں یعنی تھوڑی دیر کھڑا ہونے کی حالت میں ربنا اللہ کا الحمد کہتے ہیں فیدہ امام کے لئے بھی آیا تسمیع و تحمید دونوں مسنون ہے یا صرف تسمیع کہنا مسنون ہے دونوں پڑھنا ضروری ہے یعنی مسنون ہے یا صرف سمیع اللہ علیہ وآلہ حمدہ کہنا مسنون ہے تو اس بارے میں علماء احناف کے دو نقطہ نظر ہیں صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں مسنون ہیں دریل یہی اوپر والی روایت ہے جس کا تعلم بظاہر امامت ہی سے امام تحاوی امام فضلہ اور متاخرین کے ایک بڑی جماعت اسرائیت معاید ہے یہی امام شافی وحمد کا بھی مسئلہ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے نزدیک امام کے لئے تسمیع پر اکتفا کرنا مسنون ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے نزدیک صرف سمیع اللہ علیہ وآلہ حمدہ کہنا مسنون ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرانی ہے جب امام سمیع اللہ علیہ وآلہ حمدہ کہے تو اللہم ربنا لکا الحمد کہو دوسرا یہاں اس روایت میں امام اور مقدری دونوں کا دائرہ کا تقسیم کر دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ امام کو یہ دونوں عذکار جمع کرنے چاہیے نہ مقتدی کو عام مطول احناف میں اسی رائی کو اختیار کیا گیا ہے اسی رائی کو اختیار کیا گیا ہے یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ امام کہے اور مقتدی ربنا لکل حمد کہے امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد ربنا لکل حمد نہ کہے عام مطول احناف میں اسی رائی کو اختیار کیا گیا ہے تیسرا مقتدی کے لئے صرف تحمید پر اکتفا کرنا مصنوع ہے یعنی جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو مقتدی صرف ربنا لکل حمد کہے حیطانس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لکل حمد کہو اس دیسے متعدد روایات میں مقتدی کا وظیفہ صرف تحمید بتلایا گیا ہے جی آپ نے سنا کہ اس جیسی متعدد روایات میں مقتدی کا وظیفہ صرف تحمید بتلایا گیا ہے اس کے بعد خلاف ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے جس سے مقتدی کے لئے تصمیع اور تحمید کا چمع کرنا معلوم ہوتا ہوں اب چنئے یہاں جو سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام کے لئے تصمیع پر اکتفا کرنا مصنوع ہے اس کی دلیل ہے ایک نمبر اعلیٰ سنن اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے دوسری نمبر کا بخاری تیسری نمبر کا اعلیٰ سنن چوتھے نمبر کا بخاری تو چلیے اور آگے سنتے ہیں فائدہ قومہ میں ہاتھ باندھ لینے چاہیے یا اپنی حالت پر کھلے چھوڑنا چاہیے اس بارے میں علامہ کی رائے مختلف ہیں امام ابو حفظ علامہ حلوانی وغیرہ کا خیال ہے کہ ہاتھ کھلے چھوڑنا چاہیے تو بھائیو یہیں تک واقعہ ہندہ ہوگئے انشاءاللہ آپ سے بجالش ہے چینل کو سبسکرائب کر کر رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ کتاب ہے سب سے پہلے صفحہ پر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جی یا پہلے صفحہ پر فقر حنفی کے مطابق طہارت اور نماز کے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں تعلیف کیا ہے اس کتاب کو مولانا مفتی محمد مکرم محمد دین حسان قاسمی استاذ حدیث و فقہ جامعہ اسلامی دار العلوم حیدر آباد تو چلیے جی آپ جو ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے ٹھیک ہے بھائی موسیقی